اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آغوظ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شر لی صدری ویسر لی امری وحلو اقدت امی لسانی افقہ و قولی رب زدنی قلمہ و قمالہ رب یسر والا توسر و تمم بالخیر آج میں آپ کو سورہ مومنون اور اس کی فضیلت بتاؤں گی اس صورت میں یہ بتایا ہے کہ عام لوگوں میں مومن کون ہے انتہائی درجے کا ایمان کن کو حاصل ہے اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اس حقیقت کو بیان کیا ہے یہ مکی صورت ہے ہجرت مدینہ سے پہلے یہ نازل ہوئی تھی اور اس کی ایک سو سولہ آیات ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی تیرہ صفات بیان کی ہیں اس میں دو صفات کا تعلق آخرت کے ساتھ ہے انہیں جنت میں ہوتے ہوئے وہ صفت حاصل ہوں گی اللہ اکبر گیارہ صفات جو ہیں وہ دنیا میں ایمان والوں کے اندر موجود ہیں تو وہ مومن ہیں یعنی گیارہ صفات ایمان والوں میں موجود ہوں تب وہ جا کر مومن ہیں تو عام ایمان والوں میں ان کا مرتبہ بلند ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی معرفت کے لیے دنیا میں دو ذریعے رکھے ہیں ایک انسان کی ذات دوسری اللہ کی کائنات انسان اپنی ذات کے اندر جب غور و فکر کرتا ہے تو اللہ کے اجائبات کو چومے بغیر نہیں رہ سکتا کہ اللہ نے میری ذات بنائی ہے کیسے اللہ تعالیٰ نے انسان کو ڈھالا ہے کیسے ایک ایک بال کو اللہ نے انسان کی باڈی کے اندر سمارا ہے تو وہ یہ دیکھ کر جھوم اٹھتا ہے اور اپنی ذات کو دیکھ کر اپنی ذات کے خالق کو وہ پا لیتا ہے اس میں قرآن کریم میں اس حقیقت کو واضح کیا ہے وفی انفوسکم افالا تپسے روند کہ تمہیں خدا نہیں ملتا خدا انہیں ملتا ہے ادھر ادھر ڈھونڈنے سے نہیں تو اپنی ذات کے اندر گوھر کرو اپنی ذات کو دیکھو گے تو خدا کو پا لوگے تمہاری ذات اللہ نے ایسی بنائی ہے وہ خود پتہ دیتی ہے کہ اس کے بنانے والا بڑا باکمال ہے دوسری ہے رب کی کائنات انسان جب غور کرتا ہے آسمانوں کی بلندی زمین کی وسطیں موجوں کی حیبت دریاؤں کا وقار جب وہ اسے دیکھتا ہے اور غور کرتا ہے تو اللہ تبارک وطالعہ کی ذات کے سامنے جھومے مغیر نہیں رہ سکتا اور سمجھ جاتا ہے کہ اس کا بنانے والا کوئی ہے جیسے سورج اپنی مرضی سے نہ نکلتا ہے نہ غروب ہوتا ہے چاند سورج ستاروں کی یہ جھل ملاہت جو ہے یہ کسی منشا کسی کی منشا پر ہے یہ اپنی مرضی سے یہ سب کچھ نہیں ہو رہا یہ بادلوں کی گھرج ہے بجلی کی کڑک ہے ضرور پیچھے ہے جو سب کچھ چلا رہا ہے وہ کائنات کو دیکھ کر خدا کو پاتا ہے تو معرفتِ الٰہی حاصل کرنے کی دو ہی ذریعے ہیں انسان کی ذات اور یہ کائنات تو اس سوچ نے اس حقیقت کو واضح کیا اللہ نے انسان کی ذات کی تخلیق کے مراحل ذکر کر دیئے ہیں وَلَقَتْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَا فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمِ کہ کیا کیا مراحل ہیں کس طریقے سے اس کو بنایا پھر کائنات کا ذکر کر دیا وَلَقَتْ خَلَقْنَا السَّمَا اِتْتَرَائِفُ ہم نے ساتھ آسمان مسخر کر دیئے گویا ذات اور صفات کی تفسیر بیان کی انسان ان چیزوں پر غور کر لے گا تو اپنے خدا تک پہنچ جائے گا جب وہ خدا تک پہنچے گا تو مومنِ آزم تک پہنچے گا اس میں انبیاء کا بھی ذکر کیا کہ دیکھو وہ وہ انبیاء ہیں جنہوں نے دنیا کے رہتے ایمان کے راستے کو اختیار کیا اور وہ واقعی ایمان کے کمال تک پہنچے اور روحانیت کی اروج اور ترقی انہیں حاصل ہو گئی اور اگر تم اس راستے پر چلو گے تو تمہیں بھی اللہ تعالیٰ مومنانِ آزم کی فیرست میں شامل کر لے گا بڑے باکمال مضامین اس صورت میں ذکر کیے گئے ہیں یہ ہے سورہ مومنون اس کے بینیفٹس ہیں اگر کوئی بچہ یا کوئی بھی شخص نماز میں سستی کرتا ہے یا نیک آمال میں سستی کرتا ہے اور دین اور مذہب کے حوالے سے بیزاری ہے اس میں جیسا کہ یہ آج کل کا مسئلہ ہے جو نیو جنریشن ہے مذہب کے حوالے سے بیگانہ رہتی ہے اگر بڑے بھی ہیں تو وہ عبادت پر ان کا فوکس نہیں ہے تو سورہ مومنون میں یہ کمال ہے کہ اس کی تلاوت کر کے پانی پہ دم کر کر اگر پلایا جائے ان کی کھانے پینے کی چیزوں پر فوک مار دی جائے تو اللہ تعالیٰ سب کو نمازی بنا دیتے ہیں اور عبادت کا شوق ان کے اندر پیدا ہو جائے گا یہ مسلسل اکتالیس دن کر لیں انشاءاللہ اس میں زبردست تاثیر ہے اس عمل سے گھر میں نماز کا محول بن جائے گا روزانہ ایک مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کریں کچھن کے مسالوں کے ڈبوں وغیرہ پر بھی اگر دم کر لیں تو اچھا ہے اللہ تعالیٰ قبول کرنے والے ہیں اگر کوئی شرابی ہے نشے کی عادت ہے جوہ کا شوقین ہے اور حرام کاریوں میں پڑا ہوا ہے مرد ہو یا عورت اس میں عفت اور پاک دامنی پیدا کرنی ہے تو سورہ مومنون میں زبردست تاثیر ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو پڑھ کر ارقِ گلاب جو ہے اس پر دم کر دیا جائے اور ارقِ گلاب کا ایک چمچ ایک گلاس پانی میں ملالیں اور مکس کر کے پلائیں اس میں زبردست تاثیر ہے اللہ تعالیٰ ان کے دل میں گناہوں سے نفرت پیدا کر دیں گے ان کا تسکیہ ہو جائے گا اور ان کے روحانی قوت ان میں پیدا ہوگی اور ان گناہوں سے چھٹکارہ نصیب ہو جائے گا اگر گھر میں لڑائی کا محول رہتا ہے اور تنگ دستی ہے تو روز آنا ایک مرتبہ تلاوت کر کے پانی پر دم کریں اور وہ پانی پورے گھر میں دیواروں پر چھڑ گئے یہ اکتر دن کی نیت سے شروع کریں انشاءاللہ اس میں زبردست تاثیر ہے گھر کے اندر خوشحالی آ جائے گی اور آپس میں محبت اور الفت پیدا ہو جائے گی اللہ پاک ہم سب کو اس کا عمل کرنے والا بنائیں آمین واقر و دعوان آمین حمدللہ رب العالمین